ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے حوالے سے اس کے مزید پوائنٹس ہیں شاہ جی نے ہمیں کمیونیکیٹ کیا چند پوائنٹس کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں انہوں نے بتایا پیپل ہینلنگ کے بارے میں بتایا اور اس سے آگے بھی مزید بتائیں گے جی شاہ جی کیا ہے اچھا دیکھئے جو رابرٹ کیاوسکی ہے وہ بڑا فیمس رائٹر ہے اور یہ کتاب جو آج جس کی پورے فلسفے کو آج کے ٹی وی ٹاک میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ why a student work for c students اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ چار ایسے مزید قدم ہیں جو نہ ہونے کی وجہ سے educated لوگ بھی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان چار steps کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں پہلا step جونسہ اس نے بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ fear of failure لوگوں کو ناکام ہونے کا خوف ہوتا ہے ہر industry ہر school ہر college اور ہر گھر میں بات ہو تم نے fail نہیں ہونا fail نہیں ہونا کبھی fail نہیں ہونا رابرٹ کیوسکی کہتا ہے جو fail ہوتا ہے وہ learn زیادہ کرتا ہے صحیح جتنا انسان کی تاریخ میں انسان کو ناکامیوں نے سکھایا ہے انسان کی کامیابیوں نے اتنا نہیں سکھایا وہ مثال دیتا ہے کہ کانرل سینڈر یہ بڑا ایک famous نام ہے بڑے کم لوگ جانتے ہیں kfc کا جو بابا بنا ہوا ہے یہ ان کا نام ہے ان کو کانرل سینڈر بھی کہتے ہیں کانرل سینڈر بھی کہتے ہیں یہ صاحب جونسے تھے یہ اپنا نسخہ لے کر وہ نسخہ جو چکن کو fry کرنے کا تھا یہ کم از کم ہزار جگہ پہ گئے ہر جگہ سے ناکامی ملی کوئی ہوتل لینے کو تیار نہیں تھا یہ نسخہ جو سینڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی والدہ سے کہیں سیکھا تھا اور بڑھاپے میں وہ اس نسخے کو لے کر جگہ جگہ جاتے ہیں ہر کوئی ریجیکٹ کرتا تھا کہ یہ طریقے سے کوئی ایسا چکن فرائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو بڑا وائرل ہوگا آج دنیا میں ہر ملک میں kfc کی برانچ ہے ہر شہر میں kfc آپ کو مل جاتا ہے لمبے لمبے روڈز پہ روڈز پہ آپ کو kfc ملتا ہے اور kfc میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی وہ بابا جی جس کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ بابا جی کی اتنی نکامییں تھیں کہ وہ کہتے تھے میری کامیابی کی وجہ وہ نکامی ہے جو مجھے ملیں اگر نکامی نہ ملتی تو میں کبھی کامیاب نہ ہوتا رابرٹ کی آسکی کہتا ہے کامیابی کے لیے نکامی کا ہونا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کی نکامی فرسٹ اپ ہے کامیابی کی طرف جب آپ نکام ہوتے ہیں تو نکام ہونے کی وجہ سے آپ کی نکامی آپ کو ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور آپ ترقی کرتے ہیں جب آپ نکام نہیں ہوتے تو نکام نہ ہونے کی وجہ سے آپ وہ لن نہیں کرتے وہ غلطی نہیں سیکھتے وہ غلطی جونسی آپ کے کانفیڈنس کو بڑھاتی ہیں یعنی وہ کسی نے بڑا شاندار کہا ہے کہ بعض اوقات آپ جیتتے ہیں اور بعض اوقات آپ سیکھتے ہیں یعنی نکامی تو ڈکشنی میں ہوتی نہیں ہے فیلیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے فیلیر پر ایک کراس لگا دیجئے اور وہاں لکھ لیجئے آپ نکام نہیں ہوتے بلکہ آپ سیکھتے ہیں جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ اس سیکھنے کے عمل سے گزر کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر کچھ کر کے دکھانا ہے تو وہ جو غلطی ہیں میں نے کی تھی ان سے کیا سیکھا وہ جو سیکھا آپ نے میرے بڑے اچھے ایک دوست ہیں وہ مجھے ایک دن بتانے لگے کہ میں نے بہت سی نکامی حاصل بہت سی نکامی کہتے ہیں ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا کہ میں جو اتنا نکام ہوں ان نکامیوں سے میں نے سیکھا کیا کہتے ہیں میں نے کوپی پینسل ڈائری پکڑی نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں نوٹ کرتے 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 میں نے کئی چیزیں ایسی نوٹ کی مجھے پتہ لگا کہ یہ وہ غلطی ہیں جو میں نے کی ہیں سو میں نے ان غلطیوں کا تدارک سوچا کہ آئندہ میں نئے کمیٹمنٹس کرتا ہوں میں وہ غلطییں نہیں کروں گا کہتے ہیں جی میں آج جتنا کامیاب ہوں it is a big entrepreneur اور بہت سکسسول انسان ہے اپنی زندگی میں کاروبار میں بہت بڑا برینڈ نیم یہاں نام نہیں کوٹ کیا جا سکتا کیونکہ پروگرام کے ایتکس کے اور پالیسز کے خلاف big brand انہوں نے لانچ کیا ہے زندگی میں اور بڑا نام کمائے وہ کہتے ہیں جی میری کامیابیوں کا سہرہ اگر جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے تو وہ میری نکامیوں کو جاتا ہے دوسری مثال اسی میں وہ دیتا ہے رابرٹ کی آسکی وہ کہتے ہیں جی تھامس ایڈیسن بلب بناتے ہوئے نو ہزار نو سو ننانوے دفعہ نکام ہوئے ہار نہیں ماننے آپ کی will power کا انتہان ہی ہوتا ہے آپ نکام کتنی بار ہوئے اور اتنی نکامیوں کے بعد اگر آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ پھر عام انسان نہیں ہیں آپ غیر معمولی انسان ہیں آپ کی نکامی اگر آپ کو سکھاتی ہیں آپ learn کرتے ہیں اپنی نکامیوں سے سیکھتے ہیں تو آپ زندگی میں غیر معمولی انسان بن جاتے ہیں سو آپ کی نکامییں آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں آپ کی نکامییں آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ نکامییں ہمیشہ نہیں رہنی اس کے بعد کامیابیوں نے بھی آنا ہے سو پہلا سٹیپ رابرٹ کی آسی کی کتاب کا وہ یہ ہے کہ fear of failure کو ختم کیجئے نکامی کے خوف کو ختم کر دیجئے educational success لینے والا بندہ کیونکہ نکامیوں کو اس نے کم دیکھا ہوتا ہے تو زندگی میں وہ کامیاب پھر نہیں ہوتا failures کو دیکھنے والے وہ کہتے ہیں جی street smart ہونا بڑا ضروری ہے street smart کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سڑک سے اگر سیکھا آپ نے روڑ سے سیکھا آپ نے دکے کھا کے سیکھا تھڑے کھا کے تانوں منوں سے سیکھا تو آپ پھر عام انسان نہیں ہیں زندگی میں آپ زیادہ کامیاب ہوں گے so education آپ کو بڑا idealism کا شکار کرتی ہے پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے زندگی بتاتی ہے کہ صرف پڑھنے سے کام نہیں بنتا نکامیوں سے کتنا سیکھا تجربے کتنے کیے غلطییں کتنے کی اور ان غلطیوں سے سیکھا کیا آپ موسیقی